اسلام علیکم ایوارز ہارٹوڈو چل میں آپ تمام دوستوں کو خوشمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو جن دوستوں نے ہمارے چینل ہارٹوڈو کا اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اپکا لیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ اس طرح نئی اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو بھی ضرور امید سکے تو چلی دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم نے ٹیلین آر اکاؤنٹ کا بھولا ہوا پاسوارڈ جو ہے وہ دوبارہ ریکور کرنا یا ریسیٹ کرنا یا کیسے اس کو ہم دوبارہ ریسیٹ اکسس کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں ہمارا دوبارہ جو اکاؤنٹ ہے ٹیلین آر ایپ کا وہ اوپن ہو پائے گا یا ہم اس کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے اس کے بارے میں پہلے بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک دو اور ویڈیو میں اپنے چینل ہاؤ ٹوڈو پر اپلوڈ کر چکا ہوں پچھلے سال تو کافی سارے دوستوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا بھی ہے اس ایک ویڈیو کو تو بیس آزار لوگوں نے دیکھا ہے لیکن زیادہ ہم اس کے تھو اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ جو ہے فارگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فارگیٹن پاسوارڈ جو ہے وہ ریکاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا نہیں ہو رہا تو مانا کہ اب ٹیلین آر کا سسٹم بہت ہی اپگریڈ ہو چکا ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر جو میں نے طریقہ کار بتایا تھا سیم وہ ہی تھا آپ نے پروپر اس کو فالو ہی نہیں کیا اگر آپ پروپر فالو کرتے تو میں آج اسی میتھرڈ کے تھو آپ کو دوبارہ لگن کر کے بتاؤں گا تو ہو جاتا ہے یار عجیب سی بات ہے کیسے ٹیلین آر کا پاسوارڈ اتنی بڑی کمپنی ہے مطلب کہ پورے پاکستان میں چاہ رہی ہے ایکسٹینڈ وائز اپلیکیشن ہے اور آپ اس کا پاسوارڈ اور یہ فارگیٹ نہیں ہو رہا عجیب بات ہے تو میں آپ کو اس کا پاسوارڈ ریکاور کر کے بتاتا ہوں آپ نے فرسٹ ٹیلین آر جو اس کی ویب سائٹ ہے اس کو اپن کر لینا ہے میں نے آپ کو کومنٹس میں بھی رکمنٹ کیا تھا کہ آپ ویب سائٹ کے تھو جو ہے اس کو ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کا وہاں سے نہیں ہوتا تو آپ ٹیلین آر ایپ کے تھو بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی لائی براڈکاسٹ کر کے یہاں پہ دکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا موبیل کی سکرین بھی اور سسٹم کی سکرین اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میسج بھی لائیو میں دکھاؤں گا جو میسج مجھے محصول ہوگا یہ وہ ویب سائٹ ہے مائی ایس ایم ایس جس کی اوپر آپ کے موبیل پر آنے والے کسی بھی نیٹورک کے ایس ایم ایس آن لائن انٹرنیٹ پر جو ہے لائیو ویب سائٹ پر شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں کوئی بھی بات چھپاؤں گا نہیں آپ کو پروپرلی سارا میتھڈ آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاؤں گا اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو میں یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ ٹیلین ایر فرانچائز پر چلے جائیں وہاں پہ اپنا مسئلہ اپنا ایشو ان کو بتائیں اور اپنا پاسوارڈ دوبارہ سے جرنیٹ کروالیں ٹھیک ہو گیا اس سے زیادہ میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا یا پھر آپ ٹیلین ایر ہیلپ لائن پر بھی اپنی ہیلپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ٹیلین ایر ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اوپن کر لے اور یہاں پہ مائن لاغن کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ابھی آپ کو لائیو براڈکاسٹ جو ہے وہ بھی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے لائیو براڈکاسٹ ابھی یہ میرے موبیل کی سکرین ہے میں ٹیلین ایر اپلیکیشن کو اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ اپنا پاسوارڈ نمبر جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا سائن ان کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ میں کوئی سب پاسوارڈ جو ہے ایڈ کر رہا ہوں نہیں آرہا میں نے یہاں پہ رانگ پاسوارڈ ایڈ کیا ہے اور سیم یہی پرسائس آپ نے یہاں پہ سائن ان وید کنٹیکٹ سوری کنیکٹ یہاں پہ کرتے ہیں ویب سائٹ کے تھو یہاں پہ ان کا ڈیٹا بیس دونوں کا سیم ٹو سیم ہے یہ مط سوچئے کہ آپ کا ایچ بیل جیسا کہ ایچ بیل کا ہے ایم سی بی کا ہے بینک اکاؤنٹ کا یا معنی کہ یو بیل یونیٹڈ بینک کا ہے تو ان کا سسٹم ایپ کا علیدہ سے ڈیٹا بیس فیڈ ہوتا ہے اور سسٹم کا جو ویب سائٹ کا ہوتا ہے وہ علیدہ سے فیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویسا نہیں ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ چینج کریں اپنا پاسوارڈ سوری نمبر جو ہے وہ ریپلیس کریں یہاں سے بائٹ فالٹ جو نمبر ان کا دیا ہوا ہے اگزمپل کے طور پہ وہ آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر لینا ہے 3474222808 انٹر کرتے ہیں یہاں بیل فرز میں نے یہ پاسوارڈ انٹر کیا ہے میرے پاس یہی ایرر آرہا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس کا پاسوارڈ میرے پاس مجھے یاد ہے اس کا پاسوارڈ میں نے پاکستان لگایا ہوا ہے پی اے کے آئی ایس ٹی اے این پاکستان میں آپ کو ایک اگزمپل کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ ایسا مت کہیے گا کہ اس کا پاسوارڈ تو کچھ اور تھا اسے یاد تھا لیکن اس نے بعد میں چینج کر لے جو پاسوارڈ میں یہاں پہ چینج کروں گا لائیو آپ کو یہاں پہ شو ہوگا ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں پہ آپ کو فارگٹ کرنا ہے آپ نے پاسوارڈ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے ری سیٹ پاسوارڈ سیٹ اے نیو پاسوارڈ ٹھیک ہو گیا تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور جو براڈکاسٹ کی سکرین ہے یہاں سے آپ فارگٹ کے بٹن یہاں پہ بھی موجود ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں سے کلک کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ بھی وہی آپشن آ رہی ہے سیم ٹو سیم دونوں کا ایک ہی پروسیس ہے ٹھیک ہو گیا تو میں یہاں سے موبیل آپشن جو ہے اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں موبیل آپشن کو میں نے سیلیکٹ کیا تو یہ مجھے موبیل پر ایک میسج آ گیا ہے اس نمبر پہ یہ دیکھ لیجئے گا اس کی اوپر میسج آ گیا ہے تو میں اس کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور اس کے بے شک آپ دیکھ لیجئے گا میسج کے اندر جو میسج آیا ہے مجھے میسج وہ آپ پڑھئے گا یہ دیکھئے یہ میسج آ گیا کنیکٹ کے جانب سے اور ادھر بھی میسج ہمارے پاس آ گیا کنیکٹ کی جانب سے یہ دیکھئے کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ وہی لنک ہے ٹھیک ہو گیا اب میں چاہوں تو یہاں براڈکاسٹ والے لنک سے یہاں انگلی کے ساتھ موبیل پر ٹچ کر کے اوپن کر سکتا ہوں اور میرے پاس یہ بھی یہاں پہ موجود آ گیا ہے جو میسج ویب سائٹ ہے یہاں سے میں اس کو ان لاغن کرتا ہوں اوپن گیا یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا کوئی پاسورٹ جو ہے وہ چوز کریں ٹھیک ہے معنی کہ میں یہاں پہ پاسورٹ کی ورڈ جو ہے وہ ٹائپ کرتا ہوں سرگوڈا 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 ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ نیچے ٹائپ کرتے ہیں سرگوڈا سرگوڈا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ میں پاسورٹ وہ ہی رکھا لیکن اس کے آگے میں زیرو لگا دیتا ہوں تو یہ کریکٹ ہو جائے گا سرگوڈا زیرو ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں چینج کرتا ہوں چینج پاسورٹ اب میں نے پاسورٹ رکھا ہے سرگوڈا زیرو ٹھیک ہے سکسسفلی چینجڈ آپ کنیکٹ پاسورٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ مجھے ایک اور میل آ گیا ہے کہ آپ کا پاسورٹ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا میں اس کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا وہی میسج آیا اور یہاں پہ براڈکاسٹ پر بھی میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں میرے سکرین کا پاسورٹ ایک سیکنڈ یہ دیکھئے اتنے لمبے جنجٹ میں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ پاسورٹ چینج نہیں ہوتا پاسورٹ کیوں نہیں چینج ہوتا اب یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کروں گا می اکاؤنٹ پاسورٹ سوری می اکاؤنٹ کنیکٹ می اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پاسورٹ آگیا we could not verify your phone number automatically please sign in manually ٹھیک ہو گیا manually ہم اس کو sign کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمیں ایک میسج آگیا ہے اس ویب سائٹ پر سوری اس پر یہ دیکھ لیجیے گا ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے جو ہمیں manually انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کریں 3479 یہ ہم اس کے اندر لکھیں گے 3479 ٹھیک ہو گیا ہم اس کو دوبارہ sign in کرتے ہیں یہ ایک سٹیپ تھا جو آپ لوگ نہیں کرتے اس کو دوبارہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے manually ویریفائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس یہ پیج اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ جانا پاسورٹ کے اندر مرپاس ٹیپ شو ہو رہے ہیں overview password services privacy about connect ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں پہ password change کریں گے existing password جو ہمارا پہلے والا password جو ہم نے لگایا ہے وہ ہم یہاں پہ لگاتے ہیں جو کہ ہم نے لکھا تھا sargoda zero s-a-r-g-o-d-h-a sargoda zero اور نیچے جو ہمارا password ہے ہم یہ رکھنا چاہیں یا کوئی تبدیل کرنا چاہیں تو وہ ہم یہاں سے ابھی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ sargoda zero ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو ہم save کر رہے ہیں ٹھیک ہے locked out of all services تو یہ دیکھی ہمارا password change ہو گیا ہے اب ہمیں message آ گیا ہے ایک اور جو ہم نے password change کیا ہے اس کو ہم نے manually change کرنا تھا ہم نے password کو manually change نہیں کیا جو میں نے password generate کیا تھا sargoda zero اس کو ہم نے دوبارہ سے manually change کرنا ہے اگر ہم جب وہاں پہ manually اس پیج پر change کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اگر مزید ہم کو password اور رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں otherwise وہ یہ password اوپر بھی آپ نے لکھ لینا ہے اور نیچے بھی دو مرتبہ آپ نے retype کر لینا آپ کا password change ہو جائے گا successfully اگر اب بھی آپ کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے میں یہاں سے اب آپ کو یہی password یہاں پہ لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں screen open کر رہا ہوں یہاں پہ میرے پاس broadcast off ہو چکا ہے ابھی میں دوبارہ سے broadcasting open کرتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں سے telena replication کو open کر رہا ہوں یہاں پہ میں type کر رہا ہوں 0347 by 808 login اور یہاں پہ sargoda 0 یہ دیکھیں آپ کے سامنے type کر رہا ہوں یہاں پہ تو واضح ایک ایک لفظ جو ہے وہ دکھائی بھی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ password اوکی ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ mostly دوستوں کا یہی ایک comment تھا بس یہی رہ گیا تھا کہ آپ کا method کام نہیں گا رہا بھائی آپ properly اس کو follow ہی نہیں کرتے آپ ویڈیو کو start سے لے کر end تک دیکھتے ہی نہیں میں آپ کو کیسے سمجھاؤ یار یہ دیکھیں میرے نام فضل حیدر آپ کو یہاں سے یقین نہیں آتا تو یہ دیکھئے تھانکس فور ویڈیو خدا حافظ